کہ سختی کیوں ہم میں پیدا ہوتی ہے قابل توجہ جملہ ہے لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کسی کو علم کا غرور میرے جیسا عالم ہی کوئی نہیں اسی طرح کسی کو عہدے کا غرور کہ میں وی آئی پی عہدے پر فائز ہوں چوچا ہوں کر سکتا ہوں فرمایا کسی کو عہدے کا غرور کسی کو دولت کا غرور کسی کو جائدات کا غرور اور زمینوں کا غرور کسی کو اپنے رستداروں کا غرور تو فرمایا یہ غرور اور تکبر انسان سخت بنا دیتا اور نرمی دل سے نکل جاتی ہے اس کے بعد خاص نکتہ اس سے بڑا ہے فرمایا کہ اس غرور اور سختی کی وجہ سے نقصان کیا فرمایا اس سختی کا نقصان یہ ہوا کہ دل میں جب سختی آئی نرمی نکل گئی تو پھر بھی اثر یہ ہوا کہ آج اس دور میں ماں باپ بیٹے سے نراز بیٹا بیٹی ماں باپ سے خفا استاد شاگرد سے نراز شاگرد استاد سے نالان ساس بہو سے نراز بہو ساس سے نراز اسی طرح نند بھاوج بھاوی سے اور بھاوی نند سے نراز بھائی بہن سے اور بہن بھائی سے نراز افسر ماہ تہت سے اور ماہ تہت افسر سے نراز اس سختی نے ہمارے تمام رشتے کمزور کر دیئے بس رسمی رشتے رکھ گئے وہ محبت وہ نرمی ختم ہو چکی دوسری وجہ لکھتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں سختی اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہم سب کے آئے بھائی دیکھتی ہیں فلاں میں فلاں میں کیا کیا آئے بھائے دوسروں کے سارے آئے بھائی دیکھتے ہیں اپنے آئے بھائی پر نظر نہیں جائے اس وجہ سے بھی ہم میں سختی پیدا ہوتی ہے بھائی دیکھتے ہیں